لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیطان جو ہے اس کی اولاد بھی ہے اور شیطان کی اولاد کا ذکر قرآن میں بھی ہے بعضی لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کی اولاد بھی ہے اس زمین میں میں نے ایک درس آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ شیطان کا پڑپوتا ہاما اس کے اسلام لانے کا واقعہ تو اس پر لوگوں نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا کہ آیا شیطان کے بچے بھی بھئی جنات میں بھی وہی معاملات ہیں جو انسانوں میں ان کی بھی اولاد ہوتی ہیں ان کے ہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں ان کے ہاں بھی نکاح ہوتے ہیں اولاد ہوتی ہیں ان کے ہاں دین ہوتے ہیں تمام معاملات جو انسانوں میں ہیں وہی جنات میں تو شیعتین کی اولاد بھی ہیں اس زمن میں سورہ کحف کی آیہ نمبر پچاس حاف ملائزہ فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کا بیان کیا ہے کہ ابلیس کی ذریعت بھی ہے شیعتین کی اولادیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر کیا ابلیس کا ذکر کیا آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ساتھ یہ بتایا کہ ابلیس جنوں میں سے ہے فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِ تو وہ اس نے اپنے رب کے حکم سے کی نافرمانی کی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ تو کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو اپنا سر پرست میرے سوا تو وَذُرِّيَّتَهُ اب ذُرِّیت تو کہتے ہیں اولاد کو ہو کا ضمیر شیطان کی طرف راجعہ ہے کیونکہ پچھلی آیت میں جنات کا اور شیاطین کا ذکر ہے اچھا اسی لیے جو ہے اس آیت سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ شیاطین کی جنات کی ابلیس کی ضروریت ہے اولاد ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں ذکر کر کے فرمایا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ حالانکہ وہ تو تمہارے تمہارے دشمن ہے وہ اس کے باوجود تم ان کو دوست پکڑتے ہو تو بہرحال یہ قرآن کی آیت سے اعباد واضح ہو گئے اب آگے بات کرتے ہیں ابن ابھی دنیا مقائد و شیطان میں سید المفسرین حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں ایک تو حبر المفسرین ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی اور آپ کے جو شاگرد ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ وہ سید المفسرین کہلاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے پانچ بیٹے ہیں ہر ایک کو اس نے علیدہ علیدہ کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے ان کے نام یہ ہیں ثبر عور مسود داسم اور زلی نور اسی طرح ہر بچے کے کام بھی ہیں تو یہ اس کے بچوں کے نام ہیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس کے بچوں کے کام بتاؤں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا